یہاں شبت لی جا رہی تھی اور ادھر یو پی کے ایک مدرسے پر بہرائش کے اندر ایک مدرسے پر بلڈوجر چلایا جا رہا تھا ہم یوتر پردیش والوں سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں کن حالات سے اب ہم کو گزرنا ہوگا میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے یہاں شبت لی جا رہی ہے وہاں ایک مدرسے پر بلڈوجر چل رہا ہے یہ آج کی بات بتا رہا ہو آج کی کہاں ہیں آپ آپ چھوڑ دیجئے آپ سپنا دیکھنا کہ آپ کوئی دھرم مرپیچ اور سیکولر پارٹی اختیار میں آئے گی چھوڑ دیجئے آپ اس کا سپنا دیکھنا وہ ایک جگہ ہے آپ کے لیے کوئی بہتر ہے ہی نہیں اور الیکشن کے موقع پر بھی ہم ایک ہونا جانتے نہیں ہمیں اس وقت بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے اپنی بقا اور سالمیت کی فکر کرو یہ تو چھوڑ دو کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے اس وقت یہ دیکھو کہ ہمارا وجود بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا اس بارے میں آپ سوچنے کی فکر کیجئے آپ کہاں پڑے ہیں ہم چھوڑ دیجئے یہ سپنا دیکھنا کہ آپ کوئی دھرم مرپیچ سرکار آئے گی تیسرا منتر دیکھئے اتھروا بیت کے کانڈ بیس سوکت 127 کا منتر نمبر تین ایش ایش آئے مامہ ایشور دے گا مامہ محمد کو ایشور دے گا مامہ رشی کو یعنی محمد کو شتن نشکان شت مانی سو نشکان مانی سکھے سو سونے کے سکھے ایشور اللہ دے گا مامہ کو محمد کو سو سونے کے سکھے شتن نشکان دشست تراجہ دس دشست تراجہ دس ہار شتن نشکان سو سونے کے سکھے دشست تراجہ دس ہار تریڑی شتان وردان تریڑی تین شت سو تریڑی شتان تریڑی شت تین سو وردان گھوڑے تین سو گھوڑے دشست تراجہ اور سہسترہ دش کاؤ نامہ سہسترہ مانی ہزار دش مانی دس سہسترہ دش دس ہزار گاؤ گائے اب ترجہ سن� پورے منطر کا یشور مامہ رشی کو محمد کو سو سونے کے سکھے دے گا دس ہار دے گا تین سو گھوڑے دے گا اور دس ہزار گائیں دے گا محمد رسول اللہ کے پاس دو سو سونے کے سکھے نہیں تھے دس ہار بھی نہیں تھے تین سو گھوڑے بھی نہیں تھے دس ہزار گائیں بھی نہیں تھی کوئی ایک چیز نہیں تھی لیکن یہاں پڑی آئے واجی شبتی ایوز ہوا ہے مراد ساؤ سونے کے سکھے دے گا سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں ہماری بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے آپ کی بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے لیکن آپ کا بچہ نیت پاس نہیں کر سکا لیکن پرائیویٹ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے لیکن وہاں پچاس لاکھ روپے لگ رہے ہیں ایسے موقع پر آپ کی ماں آپ کی بیوی پچاس لاکھ روپے کا سونا بیچ دے گی اور اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے وہ پیسہ وہاں لگا دے گی یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز علم ہے علم کے لیے سونا بیچا جا سکتا ہے اللہ محمد کو سو سونے کے سکھے دے گا یعنی ایسے سو صحابہ دے گا جو بڑے قیمتی ہوں گے علم حاصل کرنے والے ہوں گے یعنی اصحاب سوفہ جن کو اللہ کے نبی مسجد نبی کے باہر چبوترے پر پڑھایا کرتے تھے پڑھایا کرتے تھے اور ان سو صحابہ میں سے ستر صحابہ کو ستر قرآہ کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تھا کسی کافر کی بستی میں ان لوگوں کی دعوت پر لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور پہاڑی کے دامن میں چھپے تھے جب یہ ستر صحابہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے ان ستر صحابہ کو شہید کر دیا گیا ان کو قتل کر دیا گیا ان ستر صحابہ جن کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا جن کو قرآن کا علم اللہ کے نبی نے دیا تھا اور سکھایا تھا جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ستر صحابہ شہید کر دیا گئے تو اللہ کے رسول کو اس کا صدمہ اتنا زیادہ ہوا اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ایک مہینے تک آپ نے نمازوں کے اندر قنوط نازلہ پڑھی فجر میں بھی زہر میں بھی اثر میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں بھی رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوط نازلہ پڑھی اور ان ستر صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں کے لیے اس میں بددعایاں جملے ادا کیے شتد شملہم دم مردیالہم فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوط نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں قدورت پیدا کر دے ان کے دلوں کو توڑ دے اللہ ان کو برباد کر دے اے اللہ ان کو تہس تہس کر دے اے اللہ ان کی جمعاتوں میں تفریق اور افتراغ پیدا کر کے ان کو آپ ان کو مٹا دے جنہوں نے ہمارے ستر صحابہ کو مٹایا ایک نہیں دو نمازوں میں نہیں پانچ نمازوں میں نہیں ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ پورا ایک مہینے تک اللہ کے رسول نے ان ستر صحابہ کو بددعہ مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بددعہ دی ہے اور نمازوں کے بعد قنوط نازلہ میں بددعہ دی ہے اور ان کی بربادی کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لئے بددعہ نہ کی ہو لیکن عالم کو قتل کیا ان ستر صحابہ جو قرہ تھے جن کا لقب قرہ تھا جن کو قاری کہا جاتا تھا جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے ایک مہینے تک ان کے لئے بددعہ کی ان بدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو پڑھانے والے مدرسے میں انہ ساتذہ کی قدر کرو کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سگریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے با سلاحیت عالم ہو چوتھی پانچویں جماعت تک چھڑی جماعت تک پڑھا لیتا ہو اور اس کی تنخواہ حسب استطاعات دی جائے گی اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی پانچ ہزار سے لے کر بارہ ہزار روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی ذرا تصور کیجئے ایک عالم کی حسب لیاقت حسب استطاعات حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ بارہ ہزار سے زیادہ نہیں پاسکتا ہے پانچ ہزار بھی پاسکتا ہے چھ ہزار بھی پاسکتا ہے لیکن بارہ ہزار سے اوپر نہیں یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ بارہ ہزار پہ آکے ٹک جاتی ہے میرے بھائیو اگر یہ عالم مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے تو آپ کے موہ سے آمین نہیں نکلے گی اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے ممبر پر کہ جتنی تنخواہ میری ایک مہینے کے اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردان کی کر دے تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے موہ سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بارہ پانچ ہزار میں چھ ہزار میں کچھ نہیں ہوگا بارہ ہزار میں کچھ نہیں ہوگا اس سے زیادہ قدر پیٹرول ایک مہینے میں آپ اپنی گاری کا پھونک ڈالتے ہوں گے پھر بھی یہ بیچارے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ان کی قدر کرو کہ اللہ رب العالمین کے پیسوں میں کیسی برکت دے رہا ہے میرے بھائیوں تصور کرو ہم لوگوں سے جا کر پوچھو